پہلے بیروت میں دھماکیں اور پھر دکشنی لیبنان میں بمبرسانے کے بعد غصے سے لال پیلا ہو چکے ہجبولا نے اسرائیل پر زوردار حملہ بولا ہے پہلے تو اس نے تیل عویف میں موساد کے ہیڈکوارٹر پر بیلیسٹک مسائل سے حملہ کیا اور اس کے بعد فادی ثری روکیٹوں کی تابڑ توڑ بوچھار کر دکشنی ہائفہ میں سنسنی مچا دی لڑاکوں نے کبزے والے زکھرون میں ایک ہتھیار فیکٹری کو نشانہ بنا کر روکیٹ دا گئے دوسری بار ہجبولا نے فادی ون روکیٹ حملوں سے کریات مودزگن کی بستی پر حملہ کیا ساتھ ہی لڑاکوں نے لیبنان کی شہروں کے پاس اڑان بھر رہے دو اسرائیلی فائٹر جیٹس کو خدیرنے کا بھی دعویٰ کیا ہجبولا نے اپنے بیان میں کہا کی پرتیرودھ نے بیکہ گھاٹی اور دکشنی لیبنان کے الگ الگ علاقوں پر اسرائیلی حملے کے باوجود اتری کبزے والے فلسطین میں اسرائیل کے سینر ٹھکانوں پر حملوں کو بڑھایا ہے لڑاکوں نے رامیہ ملیٹری سائٹ پر بھی حملہ کیا ہے اس پر بنے خوفیہ جانکاری جھٹانے والے اپکرنوں کو نشانہ بنایا سٹیک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے لڑاکوں نے اسرائیلی کے کئی ہارڈ ویئرز کو اتباہ کیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ماؤنٹ ہرمون سے لے کر اراوہ گھاٹی تک اسرائیل میں ایسا کوئی بھی علاقہ نہیں بچا جو وار زون سے بہار ہو اتری اسرائیل کے گونین، لہاوہ بوٹ، حاباشان اور قریاد شمونہ کی بستیوں میں بھی ہوای حملے کے سائرن سنائی دیئے لیبنان کے اسلامی پرتیرود نے فرنٹ لائن سائٹ پر سیدھا حملہ بولتے ہوئے بیرانت بیرکو پر بڑے کیلیبر کے توپ کھانے کے گولے دا گئے اس سے اتر میں کیٹزرین سے لے کر روشپنا، سفد اور ماؤنٹ میرون تک فیلے علاقوں میں لوگوں کو بوم شیلٹرز میں رہنے کی سلحہ دی گئی ان سب کے بیچ اسرائیلی ودیش منتری نے اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ یدھو ورام کو سویکار کرنے کی سمبھاونا کو خارش کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اتر میں کوئی یدھو ورام نہیں ہوگا ہم جیت اور اتر کے نیواسیوں کی سرکشت واپسی تک ہجباللہ کے خلاف اپنی پوری طاقت سے لڑتے رہیں گے اسرائیلی پی ایموں نے بھی سیز فائر پرستاف کو خارش کرتے ہوئے کہا کہ یدھو ورام کے بارے میں خبر سچ نہیں ہے یہ ایک امریکی فرانسیسی پرستاف ہے جس پر پردھان منتری نے کوئی پرتکشیان نہیں دی ہے نیتنیاہوں کے کاریالے نے کہا کہ پردھان منتری نے آئی ڈی ایف کو پوری طاقت سے لڑائی جاری رکھنے کا نردیش دیا ہے ہجباللہ نے اسرائیل کے خلاف اپنے آپریشن کو بڑھا کر اسرائیلی قبضے میں زبردست تباہی بچائی اسرائیلی میڈیا اوٹلیٹ کی مانے تو اسرائیل نے پچھلے دو دنوں میں ہی انمانت ایک دشملک سات بلین ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے کہ ان کے مطابق سومبار کو لیبنان پر اسرائیل کے حملوں سے لگ بھگ 173 ملین ڈالر کا نقصان ہوا اسرائیلی ادھکاریوں نے ایسی آشن کا جتائی ہے کہ اگر لیبنان کے ساتھ دس دنوں سے ادھک سمیہ تک سنگھر چلتا ہے تو اس سے اسرائیلی سینہ پر اترکت بوجھ پڑے گا اسرائیلی میڈیا نے شن بیٹ سرکشا سیوہ کے ایک پورو ادھکاری کے حوالے سے بڑا اندیشہ جتایا انہوں نے کہا کہ مدھے اسرائیل کی اور راکٹ لانچ کرنے کی ہجبولہ کی طاقت کو کم کر کے اندہیاں کا جانا چاہیے آج ہجبولہ نیتا حسن نصر اللہ نے جو کیا ویہوز کے بھوشے کی ایک چھوٹی سی جھلک مات رہے ادھر میں سائیل انٹرسیپٹر کا بڑھتا استعمال ڈیلی آپریشنل کاؤسٹ کو لگاتار بڑھا رہا ہے